السلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس سریز دو دو سے برابار مگر پھر بھی انگلینڈ کلاف پانچویں ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 میں ہوں گی چار بڑی تبدیلیاں ٹی ٹوئنٹی سریز کے پانچویں میچ کے لیے پاکستان کی پلینگلن میں کون سی پانچ بڑی تبدیلیاں ہوں گی کون سے کھلاڑی ان ہوں گے کون سے کھلاڑی آؤٹ ہوں گے میچ کراچی سے لہور منتقل ہونے کے بعد کپتان بابر عظم کی حکمت عملی تبدیل دوست اب آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلیں کہ پاکستان بامقابلہ انگلینڈ ٹی ٹوئنٹی دو دو سے برابر ہے لیکن آپ دونوں ٹی مقدر میں ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیز کا پانچویں بڑا مقابلہ 28 ستمبر کو قضا سٹیڈیم لہور میں کھیلا جائے گا کیونکہ آپ ٹی ٹوئنٹی سیز کراچی سے لہور منتقل ہو جائے گی لیکن اس بڑے مقابلے کے لیے پاکستان کی پلینگ لن میں ہوں گی چار بڑی تبدیلیاں اگر پانچویں ٹوئنٹی مقابلے کے لیے پاکستان کی ٹی میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی بڑی تبدیلی ہوگی وہ ہوگی پاکستان کے مایاناز ویکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان محمد رزوان کا پانچویں ٹوئنٹی میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ لن میں سے ڈراب کر دیا جائے گا محمد رزوان کو ریٹس دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور اس کی جگہ پاکستان کی پلینگ لن میں کا حصہ بنیں گے پاکستان کے یانگ ویکٹ کیپر بیٹر محمد حارس اگر دوسری بڑی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو وہ نامات پاکستان کے پرچی بیٹس مین خوشدل شاہ خوشدل شاہ نے شائکی نے کرکٹ کو کافی زیادہ مایوس کیا لیکن اب وقت آگے کہ خوشدل شاہ پاکستان کی پلینگ لن میں سے ڈراب کر دیا جائیں گے اور پانچویں ٹوئنٹی میچ کے لیے خوشدل شاہ کی جاگہ حیدر علی کو دوبارہ پاکستان کی پلینگ لن میں کا حصہ بنائے جائے گا اگر تیسری بڑی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو وہ نامات ہے لیکس پین بولار عثمان قادر عثمان قادر جیسے پاکستانی کپتان بابر آزم نے چوتھے ٹوئنٹی میچ میں ایک اوور بھی نہیں کروایا لیکن اب پانچویں ٹوئنٹی میچ کے لیے عثمان قادر کو بھی پاکستان کی پلینگ لن میں سے ڈراب کر دیا جائے گا جبکہ اس کی جگہ پاکستان کی پلینگ لن میں واپسی کریں گے پاکستان کی ٹیم کے وائس کیپٹر بہترین آل نوڈر شداب خان یہ تیسری بڑی تبدیلی کی جو کہ پاکستان کی ٹیم میں کی جائے گی اگر چوتھی بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ نامات ہے پاکستان کے ایک اور بہترین ینگ فاسٹ بولر نسیم شاہ اب نسیم شاہ کو بھی پانچویں ٹوئنٹی میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ لن میں واپس لے جائے گا جبکہ اس کی جگہ محمد صنین کو پاکستان کی پلینگ لن میں سے ڈراب کر دیا جائے گا محمد صنین جس نے چوتھے ٹوئنٹی میچ کے انہی سینے ہوور میں میچ کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا تھا اس لحاظ سے محمد صنین کو پانچویں ٹوئنٹی میچ کے لیے پلینگ لن میں سے ڈراب کر دیا جائے گا ذراعہ کے مطابق سریز لاہور منتقل ہونے کے بعد پانچ میں ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 میں یہ چار بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی ان تبدیلوں کے بار اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں